موسیقی نمسکار صوبہ بولے گا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آری شزر آپ کے ساتھ اور آس صوبہ بولے گا میں ہم بات کریں گے کہاں کہاں مرکز کورونا موسیقی تو نظام الدین اس دن تبلیغی جماعت کا مرکز کورونا وائرس سنکرمڑ کا سب سے بڑا کندر بن کر سامنے آیا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بسوں ٹرکوں کے مادیم سے یوپی کے کئی زلوں میں پہنچے اور وہاں جا کر چھپ گئے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن ہوتے ہی مرکز میں شامل کچھ لوگ 23 مارچ کے بعد پیدا لی دوسری جنگہ کے لیے روانہ ہو گئے اس کے بعد پولیس لگاتار اتر پردیش پہ کئی مسجدوں میں چھاپے ماری کر رہی ہے کہاں کہاں مرکز کورونا ہے اس کی جانچ پھلال کی جا رہی ہے صوبہ پوچھ رہا ہے کہ دھرم کے پرچار کے نام پر لوگوں کے زندگی سے آخر کھلوار کیوں ریپورٹ دیکھیں دلی کے نظام الدین اس سے تبلیقی زماعت کے مرکز کو پوری طرح سے کھالی کرا لیا گیا ہے تین دن تک چلے آپریشن کے بعد مرکز سے 2361 لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے ان میں سے 617 لوگوں کے اندر کورونا کے سمٹمز ملے ہیں جنہیں ہسپیٹل میں شفٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی بچے لوگوں کو کارنٹین سینٹر لے جایا گیا ہے وہیں دلی میں تبلیقی مرکز میں سامل ہونے والے لوگوں کی تلاش میں یو پی کے ہر شہر میں چھاپے ماری جاری ہے مرکز میں شامل ہو کر لوٹے لوگوں کی شناکت کر ان کی جات تیجی سے ہو رہی ہے وہیں مرکز سے کھڑے ہوئے کورونا سنکٹ کو لے کر سوبے کے سیم یوگی آدیتنات نے آج پھر لکھنوں میں ادکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی دلی میں ہوئے تبلیقی مرکز میں کئی لوگوں میں کورونا کی پشٹی ہونے پر سترکتہ برتی جا رہی ہے لوگوں کی پہچان کے لیے پولیس سکری ہے مجیدوں میں چھاپے ماری کر لگاتار لوگوں کو کارنٹین کیا جا رہا ہے اس میں مسجد میں یہاں پہ لوکل مسجد میں چھپے ہوئے تھے پانچ تھا انڈونیسیا کے ہیں دوتھ ایلینڈ کے ہیں سات لوگ ہیں اور ابھی سرواتی جا جو پتا چلا ہے اور یہ کافی دن سے ہیں بارہ مارس کے بعد بھی کچھ لوگ آئے ہیں کچھ لوگ پہلے سے ہیں بنادے کی یوپی سے قریب 157 لوگ دلی کے نظام الدین مرکج میں سامل ہوئے تھے جس کے بعد یہ سبھی لوگ الگ الگ شہروں میں گئے اب یوپی پرشاشن لگاتار ان کی تلاس میں یوپی کے شہروں میں چھاپے ماری کر رہا ہے بنادے کی اب تک لخنو، کانپور، ہردوئی، بجنور، پریاغراج ہاپڑ، بہرائج کی مجدوں میں پولیس نے چھاپے ماری کی ہے لگنو میں 27، ہردوئی میں 11، کانپور میں 22 بجنور میں 8 لوگوں کو پولیس نے پکڑا اور جانج کے بعد کورنٹائن کر دیا بتا دے کی جن لوگوں کو پولیس نے پکڑا ہے ان میں بھارتی ملک کے لوگوں کے ساتھ کئی ویدیشی ہیں جو کجاکستان، کرگستان، تھائیلینڈ اور بانگلہ دیش چیئے آئے تھے کاری پہلے تو اس کے پروندھک نے اس چیز کے لیے بتایا کہ کوئی باہری آدمی نہیں ٹھہرا ہوا ہے لیکن جب ان کا ریجیسٹر چک کیا گیا تو اس میں سات لوگ انڈونیسیا کے اور ایک کولکاتا اور ایک کیرل کا آدمی پائے گیا جب ان سے پوچھت آشی ہوئی تو پتا چلا کہ وہ بھی ڈلی کے نیجام الدین میں جو طبلکی مرکش ہے وہاں قوٹن کر کے آئے ہوئے تھے دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں سے کوئیس مسجد والے لوگوں کی سواست کی جانج کرائی گئی ہے اور ان کو ڈاکٹروں کی ٹیم کے دوارہ وہ کیا گیا ہے اس کے پارکشن بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ تاز مسجد میں رکنے والے لوگوں کا بھی پارکشن آج کرائے جا رہا ہے ابھی تک کسی کے سواست میں کوئی پرتکول تک سامنے نہیں آیا ہے یا انہیں کورونا سنٹر میں نہیں بھی حالاکہ سواست بھاگ نے ان سبھی کی سکریننگ کرا کر سبھی کو کارنٹائن کر دیا ہے اور جانج ریپورٹ کا انتجار کیا جا رہا ہے بتادے کی لاکڈون کے بیچ مرکج میں شامل ہوئے لوگ مسجدوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں خود سامنے آ کر پرساسن کی مدد کرنے کے وجہے عام لوگوں اور سرکار کی مشکلیں بڑھا رہے ہیں جب دیش کورونا وائرس سے جنگ میں سوسل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا پالن کر رہا ہے تو مسلموں کی طبیل کی جماعت نے اپنے دیشی ہی نہیں بیدیشی پرچارکوں کو بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں دھرم کا پرچار پرسار کرنے کے کام میں جھوٹا رکھا ہے اسے دیش کے سامنے مو بائے کھڑے مہا سنکٹ کے دور میں بھی چنتا ہے تو صرف مجھب کی جماعت کو نہ تو دیش کی پرواہ ہے اور نہ دیش کے پردھان منتری کی اپیل کی صوبہ پوچھ رہا ہے کیا کہ دھرم کے نام پر لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیوں لوگوں کی زندگی سے زیادہ دھرم کی چنتا کیوں اسپیسل ڈیس کی نیوز تو صوبہ بولے گاہ میں ہم اسی میں بات کریں گی کیونکہ تین دن تک چلے دلی بے خاص کر نظام الدین کے پاس جو تبلیگی جماعت کا مرکز ہے وہاں سے دو ہزار تین سو اکسٹھ لوگ باہر نکالے گئے چھ سو سترہ لوگوں کے اندر کورونا کے سمٹمز پائے گئے لیکن استدھی کہاں پہ غمبیر ہوتی استدھی یہاں غمبیر ہوتی ہے کہ یوپی سے قریب ایک سو ستاون لوگ دلی کے نظام الدین مرکز میں شامل ہوئے تھے ایک سو ستاون لوگ جس میں تمام شہروں کا تھوڑی دیر پہلے اپنے ریپورٹ پہ ذکر کیا اردوئی کانپور پریاغرہ جھاپور بیرائی سے جہاں پر مجھ کو سنکھیا میں لوگ ہیں جو تبلیگی جماعت کے نظام الدین مرکز سے اتر پردیش آئے ہیں فیلال اس وقت ایک درشک بھی ہمارے ساتھ جل گئے ہیں سوریش عوستی کانپور سے سوریش عوستی جی اپنی بات رکھیں جو لاب داؤن مانی پردان منتری جی نے 21 دن کے دیر کیا تھا اس میں جنتا اور جو سومے کے جمعہ دار ادھکاری ہیں اگر یہ لاپروہی نہ کریں کہ یہ کرونا جیسا بیماری کافی کوسو دور پہنچ سکتی ہے اور دیسے جنتا نے کہا تھا ہر ہر موڈی، گھر گھر موڈی موڈی جی نے کہا اپنے گھر میں بیٹھیں کرونا کو ہلانا ہے لوگ ان کی باتوں پر دیان نہیں دے رہے ان کو سکتی سے دیکھنا چاہیے ہم گھر میں بیٹھیں گے سماس ہو جائے گا اور ہم لوگ بھی سیپ رہیں گے تو سورج جی بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے اور بات کے ساتھ سورج جی نے ایک میسیج بھی دیا جس کو تمام درشکوں کو سمجھنے کے ضرورت ہے فیلال اس وقت ہمارے ساتھ سنیل گفتہ ہمارے انٹپوٹیٹ جھوڑ گئے ہیں سنیل ایک سو ستاون لوگ نظام الدین مرکز سے اتر پردیش آتے ہیں جس میں کانپور کے میں بھی بائیس ہیں فیلال ان تمام لوگوں کو کورنٹائن کر لیا گیا ہے لیکن یہ استطیق کتنی گمبیر ہے اس کو تھوڑا سمجھائیں دیکھیں استطیقیں جس طریقے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نیا جلہ سامنے آتا جا رہا ہے پہلے دلی دلی کے بعد پریاغ راج پریاغ راج کے بعد جونپور جونپور کے بعد اناو پھر اس کے بعد اردوئی اس کے بعد دیرے 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 کرتے ایک کے بعد ایک نیا نیا جلہ سامنے آتا جا رہا ہے اور جہاں پر کانپور جیسے جلوں میں جہاں پر اتنی زیادہ پولیس کی سکریتہ تھی اتنی زیادہ جو عدھکاری ہیں وہ لگاتا اردوئرے کر رہے ہیں لوگوں سے سمپرگ میں بھی ہیں کہ اگر کسی یہاں کوئی بھی دیسی آ کر کے رکا ہے تو وہ اس کے بارے میں جانکاری دیں لیکن اس کے بعد بھی کسی نے عدھکاریوں کو جانکاری دینے کی جہمت نہیں اٹھائی اس سے ساب جائر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک کوئی بڑی ساجس کی جا رہی تھی اور ساجس کے تحت یہ لوگ ایک ساتھ اچانک وہاں پر مرکز میں پہنچے اور وہاں سے سب کے سب الگ الگ جلوں میں پہنچ گئے بڑی بات یہ ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک اتفاق تھا کہ وہاں پہ پہنچے تھے اس کے بعد سب کو لوگ ڈاؤن ہو گیا لوگ ڈاؤن کے بعد سب کو جانے لیے کہا گیا لیکن جب بڑی بات یہ ہے کہ اگر جو افغانستان سے آیا وقت تھا اور یوکے سے ایران سے آئے وقت تھے ان کو کانپور آنے کی کیا ضرورت تھی ان کو آخر ان ناؤں میں رکنے کی کیا ضرورت تھی جو لوگ کانپور کے تھے ان کو کانپور والوں کو رکنا چاہیے تھے یہاں پر آخر کے اور جو لوگ کانپور کے نہیں تھے پھر افغانستان کے لوگوں کو یہاں پر آ کر کے رکھنے کیا ہو سکتا پڑ گئی افغانستان کے بیٹی کو کیا معلوم کی بابو پروہ میں فلا مسجد کہاں پر ہے بڑی بات یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ ایک پوری پلاننگ تھی پلاننگ کے تحت باقاعدے وہاں پر نجام الدین پہنچے تھے اور وہاں سے سبھی کو باقاعدے الگ لگ جلوں میں پہنچا دیا گیا کہیں نہ کہیں یہ ایک اس کے پیچھے بڑی ساجس تھی اس کو ساجس کے تحت کی پورے دیش کو کرونا جس طریقے سے پردان منطری کے آہوان پر جنتہ کرفیو کا اعلان ہوا اور جنتہ کرفیو کے بعد ہاں پوری پوری جنتہ ان کے فیور میں ہوتا رہے اور سبھی نے تھالیاں بجا کر کے تو کسی نے تھالی بجا کر کے ان کا جنتہ کرفیو کا سمرتن کیا اس سے کہیں نہ کہیں جو بیدیسی طاقتیں ہیں جو ہندوستان کی جو ہندوستان کو کہیں نہ کہ نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان لوگوں یہ تینک کیا کہ یہی ایک ایک بڑا مدہ ہم لوگوں کو مل گیا اس کے تحت ہی ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہندوستان کا بڑا نقصان کر سکتے ہیں اور جس کے چلتے ہیں ان لوگوں کو الگ الگ وہاں پر اکٹھا کیا گیا اور اس کی اکٹھا کرنے کے بعد جب وہ سنکر میں ان کو اگلے کلوم بھیج جس میں پرشاسن کا ایڈمسٹریشن کا بھی بہت بڑی لاپروائی رہی ہے اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ کوئی چھوٹی موٹی سنکھیا نہیں ہے دو ہزار تین سو اکسٹھ لوگ تھے اب یہ نظام الدین کے اب جماعتی مرکز میں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ تھے ایڈمسٹریشن کو کوئی جانکاری نہیں تھی لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ لوگ وہاں پہ چھپے رہتے ہیں اس کی صورتیں ابھی دلی میں دلی میں جس طریقے سے ایک ویڈیو سامنے آیا کہ وہاں پر پوری مرکز جو وہاں کے سنسطہ کے لوگ تھے مسجد لوگوں کو بلا کر کے دلی پولیس نے تیس مارچ کو جب دلی پولیس کو اکیس مارکو جانکاری ملی تھی دلی پولیس نے ان کو بلا آیا وہ لوگ نہیں پہنچے اس کے بعد تیس مارچ کو خود وہاں کے جو ایسی پی ہیں انہوں نے بلا کر کے ان کو باقاعدہ سمجھایا اس ویڈیو میں دکھائی پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں نے سوکار کیا کہ ہمارے پاس ڈھائی ہزار لوگ تھے اس مسجد میں وہاں پر مرکز میں ڈھائی ہزار لوگ تھے جن کو کی لاک ڈاؤن کے بعد پندرہ سو لوگوں کو بھیج دیا گیا اور ایک ہزار لوگوں کو بھیجا جا رہا ان کا کہنا ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہے اگر گاڑیاں نہیں تھی تو وہ لوگ جو ڈھائی پندرہ سو لوگوں کو چھوڑا گیا تھا وہ آخر کہاں سے وہ کس بان سے گئے اور پھر اگر ایک ہزار لوگ پھر وہ کہہ رہے ہمارے پاس جہاں کے جو ڈپٹی کلیکٹر ہیں ان کا نمبر نہیں ہے ایس جی ایم صاحب کا نمبر نہیں ہے آپ اتنی بڑی مرکز وہاں پر چلا رہے ہیں وہاں پر اتنی لوگوں کا بڑا اتنا پورا جلسہ وہاں پہ آجت کیا جا رہا ہے اس طریقے کا اور آپ کے پاس اگر صاحب ایس ڈی ایم کا نمبر نہیں ہے تو اس سے زیادہ تو جھوڑ بولنے والا معاملہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے جو ایس ای پی ہے وہ صاحب بول رہے ہیں کہ آپ نے غلط بات بتہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس نمبر نہیں ہے آپ نے جب ہم نے کہا کہ یہ بھی ان کو یہاں پر اس طریقے کا اگر کوئی جلسہ وہاں پہ پانچ سے زیادہ لوگ یہ کٹھا نہ ہو تو اس کے بعد بھی کٹھا کے ہوئے تو ان لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا سب کے سب ایک بات بس بہانے باجی بنانے میں لے گا تو کہیں نہ کہیں سب کے سب کہیں نہ کہیں اس پورے ساجس میں سب سامل ہیں اور جس کے زیادہ دیش کو ایک کرونا کی آگ میں جھوکنے کی تیاری کی امکار وارنسی سے درشک ہمارے ساتھ ہے امکار جی اپنے بات رکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ میرا دیش دھرم نرپیچ اور لوگتانترک پرانانی پر چلتا ہے اور اس دیش میں سب کو عبادت کرنے کی پوزہ کرنے کی چھوٹ تو ضرور ہے اور لوگتانترک پرکریہ میں بولنے کی بھی چھوٹ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دارہ ایک سو چووالیس کا اولنگھن کروں اور دیش کی بہت اچھی بات بہت اچھی بات امکار جی آپ نے کئی وارنسی سے امکار جلے ہوئے تھے جہاں پر وہ ذمہ داری کا احساس بھی کرا رہے تھے اور تمام دھرم کے لوگوں سے اپیل بھی وہ کر رہے تھے کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم سب کو ساتھ رہنے کے ضرورت ہے اور جو بات پردھان منتری نے کہی ہے کہ جان ہے تو جہانے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ گورب مشرا بی جے پی نیتا ہے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گورب مشرا جی ایک طرف ڈلی سے دو ہزار تین سو ایک سٹھ لوگ آپ کو باہر نکالا گیا ہے تبلیقی جماعت سے لیکن ایک سو ستاون لوگ اس میں ایسے ہیں جو اتر پردیش کے کئی شہروں میں بھی داخل ہو گئے ہیں دس سے پندرہ دن کے انتران میں وہ گھر آئے ہیں جن کو کارنٹائن کیا گیا یہ ستی کتنی خطرناک ہے اور آخر کیسے یہ تمام لوگ بینا کسی جانچ کے اتر پردیش میں آگئے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں مجھے پیچ کروڑے جی جانچے مجھے پیچ کروڑے جی جانچے بلگ رائے کے گورف مشرا تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہم ان سے ایک بار فرز جھوڑنے کی کوشش کریں گے فلال سنیل جیسا کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھنو میں ستائیس سردوئی میں گیارہ کانپور میں بائیس پریاغ راج میں سیٹیس ہاپور میں سولہ بہرائچ میں اکیس بجنور میں آٹھ ان تمام شہروں کی بات کیجئے ہر جنگے سے کئی سنکھیاں میں آپ لوگ جو ہیں وہ جماعت سے پہنچے اتر پردیش میں لیکن اس بیچ یہ بھی سوال ہے کیونکہ یہ خبریں کہ یہ کچھ دنوں میں ہی پہنچے ہیں تو آخر یہ کیسے بورڈر کو پار کر گئے وہاں پہ کسی طرح کی جانچ نہیں ہوئی اور اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ ایک جنہاں سکتے ہیں جس طریقے سے مکھ منتری نے آدھیس دیا دیکھتے ہیں کہ سبھی لاک ڈاؤن کا پورا پہلن کیا جائے کہیں نہ کہیں یہ ادھکاریوں کے لاپروائی تو ہے کہ ادھکاری اگر لاپروائی نہ ہوتے تو یہ سب کے سب اتنی وہاں پر جو الائیو تھی اور جو سب سے بڑی بات ان سارے جلوں کے جو جلہ ادھکاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں صرف اور صرف میڈیا کے سامنے اپنی باتوں کا کارگوین اپنی باتیں رکھ رکھ کے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اور واسطوکتہ میں یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہی اس کا ایک جیتا جاگتا ادھارا نویڈا میں دیکھنے کو ملا جہاں پر جب کام کرنا پڑا تو آئی اے صدقاری وہاں کے جو جلہ ادھکاری تھے انہوں نے اپنی چھٹی کی پیسکس کر دی مکہ منتری کے سامنے کہہ دیا مجھے صاحب مجھے چھٹی دے دی جائے اور مجھے میں بہت تھک گیا ہوں اگر اس بار ان کو کام کرنا پڑ گیا جو اور لوگوں کو رات رات میں جا کر کے ملنا پڑ گیا اور جب آٹھ گھنٹے اگر ان کو ڈیوٹی کرنی پڑ گئے تو صاحب کو بخار آنے کی سنبھاؤنا ہو گئی ان کو لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں کرونا ہو جائے تو ساتھ یہی حالت کوئی اکیلے نویڈا کے جلہ ادھکاری کے نہیں تھی یہ دوسرے جن جلوں کے بھی جلہ ادھکاری ہیں جہاں جہاں پر اس طریقے کے یہ جو لوگ پہنچ گئے وہاں پر کہیں نہ کہیں الائیو وہاں کے جو ایک ایک جلے میں تمام تمام سارے ایس پی سے لے کر کے تمام ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی اور ای ڈی جی تک کے پوسٹ ہیں وہاں کے وہاں کی یہ حالات ہیں کہ وہاں کے جلوں میں مسجدوں سے اس طریقے کے جو افغانستان ایران یوکے اور دوسرے دوسرے دیسوں کے لوگ وہاں پر ناغری پکڑے جا رہے ہیں جان پور جیسے لوگ جان پور جیسے چھوٹے جلوں میں وہاں پر لوگ پہنچ گئے وہاں مقدمہ درج کیا جا رہے ہیں تو بڑی چیز یہ ہے کہ آخر مقدمہ درج کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ان لوگوں نے اگر پہلے سے ساری سکریٹہ کر رہے کیوں ہوتی اگر اتنا ڈھیلہ پر نہ کیا ہوتا تو ساعدہ یہ جو حالات آج یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ساتھ اتنے سارے بیدیسی پکڑے جا رہے ہیں تو یہ آخر پہلے کیوں نہیں پکڑے گئے اب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ پڑوسی نے جب سوچنا دیتا تھا تھا تھانے کو تو جا کر کے پڑوسی کو دھمکاتے تو تجھے زیادہ سمجھے ہو رہی ہے تو اس کو لے کر کے جب پڑوسیوں کو بھی جانکاری ہوگئے جب پڑوس کی آج کی بات ہے جو یہاں کے بابو پروہ مجھے پکڑے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ویدیس سے لاکر کے ان کو ہیلٹ اور ارسلا میں کیا گیا تو ان کے بارے لوگوں کہنا ہے کہ وہاں پر پولیس کو بتائے گیا تو صاحب پولیس کو تو سپاہیوں پہنچا پہنچ کر کے ان کو دھمکا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی اسے پتانے کی کوئی کام پولیس کے پاس نہیں کیا تو یہی کاران ہے کہ اب کوئی پڑوسی بھی اگر کوئی مقبری کرنا چاہتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں کوئی ویدیسیاں کر کے رکا ہوا ہے اور اس کی ستتی خراب ہے تو کوئی پولیس سے پہنچ نہیں رہی تو یہی کاران ہے کہ لوگوں نے سوچنا دینا بند کر دیا ان کو کہنا ہے کہ اگر ہم ان کو سوچنا دیں گے تو ہماری پڑوسی سے برائی کرا دیتے ہیں اس کو جاکرے کے نام بتا دیتے ہیں کہ اکیلہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے ایم پی سے ایک سوچنا کر رہا ہے پولیس کو یہاں کے ادھکاریوں کو سوچنا دے رہا ہے کہ صاحب فلا علاقے میں اس طریقے کا فوجی ہے اس کے ساتھ لیکن کوئی مہجانی کی جہمت نہیں اٹھا رہا ہے یہی کاران ہے کہ اب جب حالات بگڑے تو سب کو یاد آئی اور سب نے مسجدوں کی پرتال شروع کی اور جہاں سے ایک بڑی جماعت صاحب میں تلکل کیا رہی ہے تو سب کو یاد آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع ہوا تمام مرکزوں میں پولیس پہنچی وہاں سے لوگوں کو کارنٹائن بھی کیا جا رہا ہے اور یہ تعداد کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے یہ تعداد بڑی ہے مرکزی لوگوں کے کبھی اس میں اپنا ایک کہنا ہے لیکن ان سب کے ویج لا پروائی بھی نظر آ رہی ہے اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے گورب مشہ ہمارے ساتھ ہیں گورب مشہ جی اس بڑی خبر کو لے کر کیا کہیں گے آپ اور اس کی گمبرتہ کو لے کر کیا کہیں گے جہاں پر اتر پردیش کے ایک سو ستاون لوگ دلی کے مرکز سے آئے ہیں یہاں مجھر جی بہت گمبری سمسیاں اوپر کر کے آئی ہے پورے دیش کے سامنے کیا پورے وشو کے سامنے جس طرح سے دلی سماز نے اُلنگھن کیا ہے سرکار کے اندردیشوں کا اور اس کا پالن نہیں کیا ہے جس میں ہم یہی کہیں گے کہ لا پروائی کی بات جہاں تک ہے نشی طرح سے کہیں کہیں سے سیاست سے ان کو سمرتن پرابت تھا دلی میں اور کیجی وال سرکار نے جو ہے یہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا جس کاران ان کو موقع ملا یدیتی پولیس نے ان کو سوچنا بھی دی چٹایا بھی دھنکی بھی دی جبکی یہ پوری دیکھ ایک ایڈیم رینگ کا لیکاری ہوتا ہے لیکن گورف جی آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا یہ تبلیغی جماعت ہر سال اس طرح کے مرکز ہر شہر میں بنے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ اتر پردیش میں بھی آتے ہو جاتے ہیں جب لاکڈاؤن ہونے والا تھا یا یہ کرونا وائرس کا کہہ تھا تو اس سے پہلے ہی اتر پردیش سرکار نے تیاریاں کیوں نہیں کی مرکز میں ایڈمیسٹریشن کے لوگ کیوں نہیں پہنچے واہ کا ڈیٹا کیوں نہیں کلیکٹ کیا گیا کتنے لوگ ہیں کہاں پہ رہ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں سرکار کو بھی تو تیاری کچھ کرنی چاہیی تھی نا جب اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں ہو رہی تھیں ملشت روپ سے سرکار ہر فرنٹ پہ تیاری کر رہی تھی یہ ہر ویقت کی نیجی جواب دہی اور اکاؤنٹبیلٹی بھی بنتی ہے یہ سماز نے اور لنگن کیا ہے سرکار کے اندردیشوں ہر ویقت کی نیجی ذمہ داری بنتی ہے اور جو یہ جلسہ کرا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ سے دک ہزار لوگوں کو ہم لوگ ہمیشہ اکوموڈیٹ کر کے رہتے ہیں ہمارے مجلیس میں اتنے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں پورے سال بھراتے جاتے رہتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ پرشاہ سن کو سوچید کریں ان کی ویوستہ کرائیں اور جب ان کے پاس دس ہزار لوگوں کو رکھنے کی ویوستہ ہے تو وہ دو سے دائی ہزار لوگوں کو کیوں نہیں ہوم کورنٹائن میں رکھے کیوں نہیں الگ الگ گھروں میں ویوستہ کی ہے تو ان کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ویقت کی نیجی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج لکشورد گھڑکا ہمارے گھروں کے سامنے تو اس کا پالن ہم کریں اب اس کے لیے ہر گھر کے سامنے تولیس تو کھڑی میں ہی نہیں رہے گی نہیں تو یہ سب کی نیجی ذمہ داری لیکن یہی پہ ایک جو ساجس کی بات اوپر کر کے آتی ہے آپ دیان دیکھیں جنوری سے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تی ایک آمدولن پورے دیش میں چل رہا تھا گیارہ سو لوگ دیش کے انیس راجیوں میں اس مجلس سے گئے ہیں اور نہ صرف گئے ہیں منکی تی اے کے خلاف لوگوں کو ملکایا ہے اور تاں سے ہی ساتھ بیماری بھی کریں گورب مشہ میں آپ کے پاس آؤں گا ایک درشک اس وقت ہے ان کی بھی بات سن لیتے ہیں کیلاج جھانسی سے ہمارے ساتھ ہے کیلاج جی اپنی بات کو رکھیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ بیس کے پردان منتری جی کی بات نہیں مان رہے یہ لوگ مطلب ایسے لوگ جو لوگ ڈان ہوا پڑا ہے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے اور جو لوگ مرکے جماعتی لوگیں جماعت لگایا دیکھے ہیں اور کئی مجدوں میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو بدیس میں بھی آ رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں کی سرکاروں کو چاہے وہ مدپردیسی ہو سرپردیسی ہو ان لوگوں کو گلیکنس کرنا چاہیے اور وہ پکڑے گئے ہیں ان پر سخت سے سخت کاروائی کرنا چاہیے ہمارے دیر کو یہ کیا دکھانا چاہتے کیا کھوٹ رہے ہیں یہ لوگ کہ برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ ہمارے بھارت بات کو آگا رہے ہیں جی کہلاج جی بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات کہلاج جی نے کہی اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے جہاں پر ایک طرح سے ہم اس راستے پر آکر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کرونا وائرس سے کتنی موتیں ہو رہی ہیں اور اب دھیرے دھیرے بھارت میں بھی آقلا لگا تھا اور بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے موسیقی رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ موسیقی 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 شرن لیے ہوئے تھے جس میں بیجنور بہرائی پیاغ راج کانپور ایسے کئی جلوں سے یہ نکالے گئے ہیں سب سے پرسم دشتیا تو ان کو کورنٹائن کیا جائے گا ان کی جانت کی جائے گی یدی ان میں کچھ پایا گیا تو ان کو میڈیکل ایسسٹنس دیا جائے گا اس کے بعد انہیں پہنوں پر بھی جانت ضرور ہوگی ملیار جی یہ خدم اٹھائے جائیں گے جو گورب مشرہ نے بات کی فلال گورب مشرہ جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جلنے کے لیے فون لائن پھٹے گورب مشرہ جی اور سنیل اب جیسا کی بات گورب مشرہ نے کہی کہ اس طرح کے قدم اٹھائے جائیں گے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی ایک جنگہ ہوتی تو ہم اس پر پوری طرح سے ایکٹیو ہو سکتے کئی شہر اس میں شامل ہو گئے اور یہ لوگ کئی لوگوں سے ملے ہوں گے کیونکہ مرکز میں کوئی ایک دو لوگ تو ہوتے نہیں ہے کئی سوہ کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جیسا کی ہم دیکھ رہے ہیں تو اب کتنا مشکل ہونے والا ہے دیکھیں مشکل تو ایک بہت بڑی سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے اس سے نپٹنا واقعی میں پورے اتر پردیس سرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ فیلے ہوئے ہیں اور ابھی تو کچھ ہی جلے ہوئے ہیں جن میں سامنے نام آئے ہیں ابھی تو لگتا ہے کہ یہ جو پوری ایک اگر بات کریں ہے کہ جو تبلیقی کی جو اور بھی کئی باتیں سامنے آئیں کہ ان کا ہر جلے میں جا کر کے ہر جلے میں لوگوں سے ملنا اور اپنے دھرم کے پرچار کے بارے میں وادشیت کرنا اس کا پرچار پرسار کرنا اگر اس بندو پر ہی پڑتال کرنے تو ایسا تو نہیں لگتا کہ اب کوئی جلہ بچا ہوگا جہاں پر یہ لوگ نہیں پہنچے ہوں گے کیونکہ کانپور ہو اتنا بڑا مہانگر یا جانپور جو چھوٹے جلے میں جیسے وہاں پہ ان ناؤ جیسے جلوں میں جب میلو وہاں پہ پہ پھیلے ہوئے ہیں تو اس سے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جلہ اس سے باقی رہ گیا ہوگا ایسا میں سبھی جلوں میں جب لوگ پہنچ چکے ہیں تو سبھی کو نکالنا اور ان کو کوارنٹائن کرنا یہ واقعی میں سرکار کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے اور یہ سرکار نے اگر اس میں جرہ بھی کہیں بھی لاپروائی ہو گئی اور ادھکاریوں نے اب کہیں لاپروائی کر دی تو ایک بہت بڑی مشکل پورے پردیس کے سامنے آکر کھڑی ہو جائے گی جہاں پر یہ جس طریقے سے اگدم سے لگ رہا تھا کہ اب اگلے دو تاریخ تک اگدم سے پورے طریقے سے کافی کچھ مینجھ ہوا سا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کورونا کافی کچھ اگدم کنٹرول میں آ گیا تھا لگ رہا تھا جس طریقے سے بڑھ نہیں رہا تھا اور اچانک سے جو ساری جماعت اگدم سے سامنے آئی مسجدوں سے نکال نکال کے ان کو کوارنٹائن کیا جا رہا اور جب ان کی جانچیں ہو نہیں تو ان میں پوزیٹیو بھی نکل رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہ یہ ایک بڑی سمسچہ بن کر کے سامنے آ گئی ہے اور ان سب کو کوارنٹائن کرنا اور ایک جگہ پر رکھ کر کے ان سبھی کو ٹھیک کرنے ٹھیک کرنے کا انتیار کرنا یہ واقعی میں سرکار کے لیے بہت بڑا سردت پیدا ہو گیا ہے اور اگر جرہ بھی اب اس میں کسی ادھکاری نے لاپروائی کر دی تو حالات بگڑھتے کتنی دیر نہ لگے ہیں تو حالات بگڑھنے میں سبی نہیں لگے گا بہت بہت شکریہ سنین ہم سے جھڑنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے ان سب کے بیچ اب ایک بڑی جسے کہہ سکتے ہیں مشکل دیش کے سامنے ایڈمیسٹریشن لوگوں کے سامنے سرکار کے سامنے ان سب کے بیچ کے نیوز بھی آپ سے درخواست کر رہا ہے جو لوگ مرکز میں ہیں یا مسجدوں میں ہیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان دیجئے کہ آپ کو دیش کے ساتھ رہنا ہے تمام چاہے وہ استیمے ہو یا پھر مرکز ہو یا پھر مسجدوں کی بات کی جائیں بالکل بھی آپ کو وہاں پر اکھٹا نہیں ہونا ہے سوہ بولے گا مرتا ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار